کام از کام ایسی ملک دشمن لیڈرشپ ایسی بد کردار بطیانت لیڈرشپ سے جان چھوڑا اپنے اندر نئی لیڈرشپ مسلم لیڈ ایک جماعت ہے پاکستان کی خالق جماعت ہے نئی لیڈرشپ لائیں اچھی لیڈرشپ لائیں مہدوورتن لیڈرشپ لائیں صحیبuerdo کردار ریڈرشپ لائیں دیانتدار ریڈرشپ لائیں ان چوروں ڈاکووں بد کرداروں ملک دشمنوں سے جان چھوڑا ہم نے اس کو ووڈ دیئے جو کہ پاکستان فوج کے خلاف بات کر رہا ہے اس ملک کو توڑنے کی بات کر رہا ہے موڈی کی زبان بول رہا ہے اس کے دشمنوں کی بات بول رہا ہے اس کو بدعا تو میرا خیال ہے وہ کون سا پینڈے جیو پیر صاحب بکی نہ آئے وہ تو میرا خیال ہے عوان صاحب فکار پیر صاحب بکی نہ آئے پیر مٹھے کلتباہ دے جاوانگے آج دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حدایت دے ٹھیک ہے دعا تو بدعا تو ہم بعد میں لے کے دیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے سین لوے لیکن ابھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حدایت دے اور وہ انسیچوشن جو اس ملک کی سیفٹی کا سیکیورٹی کا ازادی کا ایک قسم کا ان کی رسپونسیبیلیٹی ہے اس کے خلاف جو زہر اغلا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میں آپ سب بھائیوں کو میں ووٹ نہیں مانگ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل الیکشن ہوگا تو مجھے ووٹ دے نواز شریف کو نہ دے یا اس کی پارٹی کو اپلتا ہے نا رانے ہی نہیں ہونہی دیر تک پر چلو جو رہ گئے دیکھ لیجئے گا لیکن اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی قول ہے حضرت علی کا جاور کے سامنے کلمہ حق ہے اگر جہاد جو ہے ڈنڈے سے کریں اگر ڈنڈے سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم مو سے ضرور کریں اگر مو سے بھی نہیں کر سکتے دل سے ضرور کریں جو انہوں نے کیا ہے یا جو یہ آج کل ہو رہا ہے اس کو کنڈیم ضرور کریں اور مجھے پورا یقین ہے کہ ننکانے کے غیور ہوا ننکانے والوں کو دیا کیا ہے کسی نے سمجھائیے ایک سڑک دائیں سے نکل جاتی تھی ایک سڑک بائیں سے نکل جاتی تھی وہ آپ کو تو کسی نے پانی نہیں پوچھا دو دار پانچ سے پہلے ٹھیک ہے گھوڑوں پر لوگ چوریاں کرتے تھے آپ کی شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے یا اس گورمنٹ نے میں یہ پتہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے پروگرام بنائے ہوں گے لیکن اس اس موقع کے اوپر میں چند چیزیں اور بھی آپ سے بات کہنی چاہتا سب سے پہلے یہ برک لیول کی میری بات ہے یہ بھی ذرا غور سے سوئے جو اس وقت حالات ہیں ملک کے وہ آپ لوگ کے سامنے ابھی بچے کی کا کھنڈے موڑ کا اپنا ہر گاؤں کا آدمی وہ اتنا اوے ہو چکا ہے کہ اس کو سب پتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے باہر کا دور ہے لوگ دوسرے سے باتیں کرتے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی جب آپ نے سنے ہی ہوگا کہ لوگ حج کرنے جاتے تھے پرانے زمانے میں وہ جب واپس آتے تھے تو وہ آگے لوگ پوچھتے تھے کیوں بھئی کیوں بھئی کیوں اور چیز تا نہیں ہے تو لہگ ہے کیوں سنے آیا کوئی نمازہ تا نہیں پہ گئی یا اور کوئی اور لوزے تا نہیں پہ گئی کجابی میں لوگ کہتے تھے نا کہ مکہ وہاں ہے خیال دی خبر کوئی نہیں ہونی ہے سو اس بات کی طرح ابھی تو خبر ادھر بنتی نہیں ہے اور پہلے آ جاتی ہے کیونکہ اتنا ڈوانس ہو گئے ہیں ادارے ایسی گل کرنے ہیں ادارے ادارے کیڑے مثال دے طور سے ساڑھا ایک ادارہ ہے باپڑا کیا وہ ٹھیک ہے دس ات سے ٹھیک ہے اس میں اگر پچاس پرسنٹ تو ان کا حصہ ہے اگر ساٹھ پرسنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈی پیو صاحب بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی میں نے روکسٹ کی ہے اور میرا خیال ہے کہ مجھے جب بھی کسی کے خلاف کو غلط کام ہوتا ہے وہ خود بولتے ہیں جب مجھے رنگ نہیں آتے تو اس کا مطلب حلا ٹھیک ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزا دے گا میں نے انہیں بھی روکسٹ کی ہے بغیر پولیٹیکل افیلیشن کے کہ کسی نے مجھے ووڑ دیا ہے نہیں دیا خدا کا واسطہ ہے لوگوں کو انصاف دیں جب آپ لوگوں کو انصاف دیں گے تیسرا ادارہ ایڈیوکیشن تھا کیا وہ ٹھیک ہے تو تھا میڈیکل ہے وہ ٹھیک ہے کوئی ادارہ جڑا ہے اس ملک دا اسی ان تباہ کر دیتا ہے پچھلے ستر سالہ ہیں اور خاص کر پچھلے بیس سال میں دس سال میں ہم نے ان کو بالکل تباہ کر دیا جنرل مشرف جب گیا تھا تو ڈالر نو رو پیٹا تھا جنرل مشرف کے زمانے میں جس وقت کیپلز پارٹی آئی ہے تو اس سے پہلے کا زمانہ جو تھا آپ سب کو پتا ہے میں نے خود دیکھے ہیں جس آدمی کے پاس سائیکل تھا وہ موٹر سائیکل پر آگئے جس میں جس کے پاس موٹر سائیکل تھا وہ کار لے لی جنرل کو کار سی انہیں دو لے لی سو اتنی پروگریس ہوئی تھی اور خاص کر ذمیدار جو تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ مون خواہ گئے جو اس نے میرا خواہد ہے کوئی چار عرب روپائے کو اس زمانے میں چول بیس لی یہ جو بسم اللہ رائس ویل والے ہیں ان سے پوچھوے کے انہوں نے کیا کیا وہ وہ دور تھا جس دور میں فروانی تھی پیسے تھی اس کے دس سال بعد آئیں یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں وہ آپ کے سامنے ابھی میں جو چیز بتانی چاہتا ہوں کہ صرف ایک ادارہ بچا ہوا ہے اور وہ ہے پاکستان فوج